تو دولا صاحب جو اتھرے سٹیجر بیٹھے دیکھ رہے تھے کافی دیر سے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے جب دولا خریب آئی تو اسی وقت اس کو کہہ دیا کہ آپ کے قزن نے آپ کے ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا یہ ویسے رشتی کی پائیداری نہیں ہے کہ وہاں پہ خواتین کیوں جا رہو یہاں کیوں جا رہو اس کو شکی بنا کہتے ہیں اس نے گوگل پر سرچ کیا اس کو ایک اچھی چیز نظر آ گئے اچھی کوٹیشن نظر آ گئے اس نے اٹھا کے اپنے سٹیٹس پہ لگا دی اب اتفاق سے وہ چیز میں نے دیکھ لی الیکٹرونک تیر مار دیا ہاں وہ چیز جو ہے اتفاق سے میں دیکھ رہا ہوں گا یہ تو مجھے میچ کر رہی ہوگا ہم نے بھی اٹھا کے ہوئی لگا دیا سوشل میڈیا پر سٹیٹس یہ سٹیٹس وہ ہتھیار ہے کہ آپ یہاں سے ٹک کر کے بٹن دے باتیں ہوتا چلے جاتا اچھا ادھر والا بھی بے وکوف ہے سوری ڈیو سے وہ دیکھتا بھی ہے ساتھ ہیں جناب جانی پہچانی شخصیت زشان ریزوی صاحب اور آج میں آپ کا نام ریزوی صاحب اور آج میں آپ کا نام ریزوی صاحب اور آج میں آپ کا نام ریزوی صاحب اور ان کا نام شہزاد حسین ہاں جی اور ایک دوسرے کا نام لینے کی بھی پیہ ہوتی ہے اب میں کچھ پیسے ان کی طرف بن جائے ان کے بیٹرے تو آج جو گفتگو ہونے والی وہ یہ ہے کہ جناب ارینج میریج اور لب میریج یہ بڑے مسائل ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوتے آپ کیا کہتے ہیں اس باتے لب میریج اور ارینج میریج دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طریقے کا یہ جوا ہے یہ اور اس کے اندر جو ہے جناب آپ دیکھیں کہ میلینز کے اندر پیسے خرش ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ آہ جہاز کی صورت میں ہو چاہے وہ آہ ڈینر کی صورت میں ہو چاہے وہ بینکوٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو ویدن او ویک سم ٹائم اور ویسے خیر ہفتہ مہینہ گھر مہینہ لگ جاتا ہے لیکن کچھ آدھی ہیں جو ویدن او ویک جو ختم ہو جاتی ہیں یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ دونوں پارٹیز کا پیسہ لگا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک پیسہ لگا ہوا ہے نہ صرف پیسہ چلیں پیسے کو تو کرنے ایک سائیڈ کے اوپر آپ کی عزت جو ہے پورے فیملی کے اندر آپ کی دنیا کے اندر ہے وہ وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے اور یہ معامل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے اگر ایک آپ نارمل لائف میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی چھوٹی سی اگزیمپل دوں جو میرے پاس موجود ہے اس وقت ہمارے ایک دوست ہیں ان کی فیملی میں ہوا تھا جس طرح کے جب شادی ہوتی ہے تو جنا وہ سپورٹ لائٹ کے اندر کبھی دھلان آ رہی ہوتی ہے تو کبھی دھلان ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو دھلان صاحب تشکل آ رہی تھی صحیح انٹری ہو رہی تھی ان کی تو ان کے ساتھ جو تھے ان کی بہن تھی اور غالبن چکے ان کو بھائی نہیں تھے تو ان کے شاید کوئی کزن ہوگا تھے ساتھ میں انہوں نے اب وہ دونوں نے دھلان کا ایسی ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور وہ کزن بھی بڑے اور بہن بھی بڑی ماشاءاللہ سے تو دولا صاحب جو ادھر اسٹیجے بیٹھے دیکھ رہے تھے کافی دیر سے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے جب دولا نے خریب آئی تو اسی وقت اس کو کہہ دیا کہ آپ کے کزن نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوتا تھا لاب میریج کی بات کر رہے ہیں یہ ارینج میریج کی بات ہو رہی ہے بات اس میں لب اور ارینج ہی نہیں ہے بات اس میں یہ ہے کہ ابھی تو آپiology نکا ہی ہوا ہے احیال tills آپ کو جھر بھی نہیں گئے ابھی وہ آپ نہیں بیٹھیں اور یہ ہی سے آپ ان سے سٹرٹ کر دی بات کی ہیں آپ کو بڑی لگ رہی ہیں آپ گھر میں بھی جا کے کر سکتے ہیں گھر میں جا کے کر سکتے ہیں اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو سکتے ہیں آپ کے دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ ایسا ہا تو نہیں اے ایسا ہے اپنے طور پر جو ہے آپ کو خیاسہ رہی کرنا شروع کر دیں اور عزیم کر لیں کہ جناب یہ تو غلط ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے خواتین جو چلاک ہوتی ہیں وہ بقاعدہ اپنے مرد کو اپنے مرض کے ساب سے ڈھال لیتی ہیں یہ بھی ایک پیداری ہوتی ہے رشتے کے اندر خدا نا خاص صاحب جدائی آتی ہے دو لوگوں کے درمیان اس ٹیم انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ ویسے رشتے کی پیداری نہیں ہے کہ وہاں پہ خواتین کم جا رہو یہاں کم جا رہو اس کو چکی بنا کہتے ہیں اچھا نہیں نہیں وہ پیداری کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹے چیزیں پہلے سے کنٹرول کر رہے ہو یعنی کہ پٹا پاک رکھ لو نہیں میرے حساب سے تو یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے بھئی آپ آپ دونوں جو اسے کو فری ہنڈ دیں ٹھیک ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں وہ اگر دیکھیں آپ کے گھر میں اگر آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کی خالہ پپو چچا نانی داری جو بھی ہیں تو وہ آپ زندگی بھر سے ملتے چلے جا رہے ہیں اگر خدا نا خاصا آپ کا کوئی ایسا چکر ہوتا آپ کی فیملی کے اندر تو آپ شادی کیوں کرتے ہیں بھائی آپ وہیں کیوں کر لیتے ہیں وہ تو اتنی تو اقل کم اس کم لڑکی کی ہونے چاہیے یا لڑکے کی بھی اتنی اقل ہونے چاہیے کہ وہ وہ وہاں سے جب تمہارے ہی تھی اسٹیج میں تو تمہارے کازن نے تمہارا ہاتھ بھی پکڑا رہا تھا تو بھائی تم سے شادی کیوں کیے بھائی اس لیے کہ اس سے کوئی پلان نہیں تھا اس کا بھائی سمجھتی ہے وہ کزن ہے وہ اس کا لیکن اب آپ اب کہتے ہیں کسی کے ذہن میں اگر فطور ہے تو وہ ہر جگہ پرابلم اور کے ایشو کریئٹ ہوگا وہ اچھا آپ نے ماشاء اللہ معاشر تھی جو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں آپ نے نیوز میں بھی دیکھو سب کچھ کتنی سٹوریز آپ کے پاس آئی سنی دیکھی جو کامیاب ہوئے کوئی وجہ تھی کچھ کہانی وغیرہ بتائیں شادی کے کامیاب ہونا کامیاب ہونا ناکامی کی وجہ ہم کسی حوالے سے بھی دیکھیں کامیابی کی وجہ تھی سب سے مین امپورٹنٹ جو میں نے چیز بتائیے نا وہ لڑکا لڑکی کے کریکٹر ہے کریکٹر کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سیف گیم کھیلے وہ اپنے گھر میں سیف گیم کھیلے کوئی اگر اختلافات ہوتے ہیں تو جا کے اپنے اپنے گھروں میں بیان نہ کریں کہ لڑکی نے اپنے گھر میں آگے کہہ دیا کہ جی ایسا تھا یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں بگاڑنے والی ہوتی ہیں کیوں وہ زیادہ سے باتیں دیکھو ماں ہے ماں نے ایک بچی کو پال پوس کے بڑا کیا جوان کیا اور بالکل ایک انلون فیملی میں جا گے دیا اس نے تو وہ تو پریشان رہتی ہے ایک ایک بات سے رہتی ہے کہ بھئی میری بچی تنگ نہ ہو پریشان نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ چھوٹی باتیں جو نا اپنے فیملی سے ڈسکس نہ کریں ان کو نہ بتائیں ان کو پریشانی میں نہ ڈالیں اور جب ماں پریشانی میں آئے گی یا پیرنٹس کہہ لیں پریشانی میں آئیں گے تو لازمی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ دیں گے جو کہ آپ اس طرح سے implement نہیں کریں گے کسی اور طریقے سے implement کریں گے جو کہ بھنڈا ہو جائے گا تو بھنڈا ہو جائے گا اور پھر معاملات ختم ہو جائیں گے اور یہ شیم لڑکے کے ساتھ بھی ہے جتنے بھی رشتوں کا بگاڑ آتا ہے ان کے آس پاس کے لوگوں کے زیادہ اس میں شملیت ہوتی ہے آس پاس تو مین کریکٹر ہوتے ہیں وہ جو اسپیشلی وہ لوگ جو کہ نہ آپ سے خوش اور نہ سامنے جو پارٹی جس سے شادی ہوئی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ ہماری والی جو ہے وہ تھوڑا جو ہوئی تھی شادی تھوڑی ہلکی پڑھ رہی ہے اوپر جا رہے ہیں لوگ یا پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں ہیں کیا بھولیں گے سولیڈی سے بھوسہ بھرابا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے اچھا وہ طریقے کا ٹھیک ہوتے کہ جیسے ہی آپ نے شادی کی اور ایک راستہ پکڑ لیں الگ گھر پڑ کر لیں پھر بچ جائیں گے رشتے نہیں میرا خواہد اگر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ جو شادی کے بعد جو اپنے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر تو آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے اور بھی بھائی پہلے سے رہ رہے ہیں ہم کی بیگمات کے ساتھ جگہ نہیں ہے اور خوشی خوشی آپ اگر الگ ہو رہے ہیں تو بیری گوڑ آپ جائیں بالکل لیکن آپ کے گھر میں جگہ بھی ہے آپ پاس روم بھی ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک اپنا محل بسائیں اور وہاں جا کے رہیں وہ غلط ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اگر ہم لوگ میریج یا رینج میریج کے بات کریں کہ جھگڑے تو دھون رشتوں کے اندر ہوتے ہیں عورت ایک لڑکی جو دھولن ہے وہ کسی ساس کو اچھی نہیں لگ رہی نند کو اچھی نہیں لگ رہی تو نند نے اب اس کے اوپر جو کہاں پریشر ڈالنا ہے تو کہیں موقع دیکھتے ہی اس کی ابرائی کر دیں اس کے شور کے آگے ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب آپ شادی کر کے لائیں ہیں اپنی بہو کو تو اس طرح کی سوچ کیوں ہیں آپ کی کی آپ اپنی بہو کی برائیاں جو ہے اپنے بیٹے سے کر رہی ہیں یا اپنی بیٹیوں سے کر رہی ہیں یا نندیں جو ہیں وہ اپنی امی سے کر رہی ہیں یا آپ آئی سے کر رہی ہیں دیکھو اگر چیز آپ کو بنانی ہے نا سکون کی زندگی آپ چاہتے ہیں نا تو وہی والی بات ہیں کہ آپ اس کی باتوں کو ایک دوسری کی اگنور کرنا پڑے گا مل کے چلنا پڑے گا اب جو اب لڑکی ہے اگر چلو اگر تو جو اس کے ساسوسر ہے نا ان کو پیرنٹ سمجھنا پڑے گا ان کی اس طرح سے عزت کرنا پڑے گی جو نن اور جو دیور وغیرہ ہیں جو فیملی ہے اس کی ان کو اپنے بہن بھائی سمجھنا پڑے گا اور اسی طرح سے ان سب کو جو ہے اس کو اپنا بہن اور بیٹی سمجھنا پڑے گا تو تب تو کہیں جا کے گاڑی چلے گی اگر وہ شروع سے ہی ایک دوسری کی بال کی خال نکالی گئی تو بھی کچھ نہیں ہونے والا یہ ساری باتوں کہنے کا مقصد یہ ہے پچاس سال کے سال کے لوگ ہیں ان کا دماغ جب لڑائی پہ جو ہے زیادہ توجہ دیتا ہے تو بیس بائیس پچیس سال والی ایج کے لوگ وہ بشارے ان کے آگے کیا کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اچھا مشکلہ پولٹیکس پرائیاں کرنا آپ دیکھیں خواتی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں گھنٹوں نکل جاتے ہیں ختم نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جب وہ ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے ساز کا تو بھر نند آگئی نند ختم ہوئی تو بھاواز آگئی بھاواز ختم ہوئی تو معانی آگئی معانی تو پپی وہ بھی نہیں ہیں اڑوس پڑوس میں شروع ہوگا اسے یہ تو یہ کہ چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کی کہانی ہے پھر ایک مرد بچارہ اس سٹوری سے نکل کر جب وہ ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے تو اس کی کیا حالت بنی ہوتی ہوگی یہ چیز تو دیکھیں یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ اس کے درائیو کر رہا روڈ جو پر کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیز ہے اس کے اندر جانا سب سے پہلے تو یہ گھر والوں کو سوچنے چاہیے اس کی بیوی کو سوچنے چاہیے کہ ہم آج جس پوزیشن پر کھڑے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں رہے ہیں ماشاء اللہ سے آیاشی کر رہے ہیں سوری آیاشی کہیں گے آیاشی کر رہے ہیں وہ اس بندگی ویسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بندہ یعنی میرا میرا بیٹا یا اگر اس کی جگہ ان کے اپا بھی میں ہے تو وہ بھی گھر کے وہ افراج جو کما آ رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں ان کو ان سیاستوں سے دور رکھے ان کو کسی خصیم کی ٹینشن نہ رہے ہیں آپس میں جو بات کرنی ہے آپس میں لڑنا چاہنا لڑنے چاہنا لیکن جب ان کے آنے کا ٹائم ہو تو بلکل گھر کا محول ہونا چاہیے کیونکہ بندہ یعنی بندہ سے مراد یہ ہے کہ شوہر یا والد صاحب جب نوکری کر کے واپس آتے ہیں اپنے کام سے واپس آتے ہیں اور گھر کا محول وہی ٹینس والا ملتا ہے نا تو پھر وہ آگے جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں آگے جو ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا اس کے اوپر سے ذہن ان کا ہٹ جاتا ہے اور سارا ذہن ان کا گھر پی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا گا آہ ساس نے چھوٹیا کھیچی ہوگی یا بہو چھوٹیا کھیچی ہوگی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اسے یہ چیزیں اب اس سے ختم ہو گئی ہیں چھوٹیا کھیچنے والی اب تو بہت آگے نکل گئی کہانی یہ باتیں ہم کسی ایک فیملی کو رکھے نہیں کر رہے ہیں ایک شہر کو رکھے نہیں کر رہے ہیں یہ اوورال دنیا میں اس وقت تقریباً کچھ یہی کریٹری ہے کچھ یہی چیزیں چلنے ہی دنیا میں آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں اب یہ چھوٹیا کھیچنے والا زمانہ پر چلا گیا وٹس اپ کے اندر خاندان مل گیا آپ اس میں گروپ بناتے ہیں اور اس کے بعد جس سے تنگ ہوتے ہیں تو اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں پھر کہانی بڑھ جاتی ہے سٹیٹس بھی ایک دوسرے کے دیکھے ہیں ارے یہ بڑا چی بات ہے سوشل میڈیا پر سٹیٹس یہ سٹیٹس وہ ہتھیار ہے کہ آپ یہاں سے ٹک کر کے بٹن دے باتیں ہوتا چلے جاتا اچھا ادھر والا بھی بے وکوف ہے سورڈیو سے وہ دیکھتا بھی ہے اور ہسٹری میں ہاں بھی جاتا ہے اب بھئی میرے کسی سے اختلافات ہیں اب مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو سٹیٹس ڈال رہی ہے نا وہ مجھے ٹانڈ کر رہی ہے یا مجھے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا مجھے بتا رہا ہے کہ زندگی میں تو بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور درد آتے ہیں اور یہ ایک درد تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسہا کر کے جو ہوتے ہیں بہت ہی علم آف کرے کے سامنے والے نے ایک کہیں کچھ اس نے گوگل پر search کیا اس کو ایک اچھی چیز نظر آ دی اچھی quotation نظر آ گے اس نے اپنے status پہ لگا دی اب اتفاق سے وہ چیز میں نے دیکھ لی اور وہ چیز جو ہے تفاق سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو مجھے match کر رہی ہے ہم نے بھی اٹھا گیا ہوئی لگا دیا اب یہ ہی چل رہی ہے یہ وہ والی والی جنگ ہے جو گھر سے بیٹے بیٹے بٹن دبا رہا اور تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں یہاں سے بٹن دبا ہے ان کو تکلیف ہو اچھا یہ نہیں کہ love marriage میں تو پھر زیادہ مسئلہ ہونا چروہ جائیں love marriage میں دیکھیں جب love start ہوتا ہے نا تو پھر یہ جو جنگ ہوتی ہے وہ والی جنگ نہیں ہوتی ہے یہ برف ٹھیک رہے ہیں پھول پہ گان ہوں پھر جب آئیسا ایسا شادی ہو جاتی ہے شادی بات پھر آخر میں یہی برف اور یہی بھول رہے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں آپ سے آخر یہ پوچھتے ہیں love marriage کو کتنے نمبر دیں گے اور arrange marriage کو کتنے نمبر دیں گے میرے خیال سے برابر نمبر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابتبارک آنا کہ اگر arrange marriage پھر بھی برابر کتنے آپ کچھ ہنسے بھی بتائیں arrange marriage دیکھو arrange marriage میں کیا ہوتا ہے ذرا والدین کی یا فیملی جو ہوتی نا مرضی شامل ہوتی ہے اب جب آپ کی مرضی شامل ہے تو اس مرضی کو جو ہے اس حساب سے آہ آپ کی شادی سکسیسفل ہو جاتی ہے لیکن جو love marriage ہوتی نا وہ اس میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جناب آہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گا اور بارڈے تو میں قد سے بہتر جو ہے وہ arrange marriage کتنے نمبر دیں گے اس love marriage اور arrange marriage میں قد سے سکسی فورٹی کر لیتا ہے سکسی فورٹی ایٹی نائنڈی نائنڈی فائب کچھ بھی نہیں تو جناب بھئی اس دھرتی پر جتنے بھی انسان رہتے ہیں اور یہ کہ معاشرہ جو ہے بہتر بنانے کے لیے سماجی معاملات آپ کو بہتر کرنے پڑیں گے پر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ love marriage ہو arrange marriage ہو اللہ پاک تمام لوگوں کو خوش رکھے اور خوشیوں کے ساتھ زندگی جیئے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے کچھ سیکھیں سنیں دیکھیں اور سارا کچھ کریں تو ہماری ہماری باتوں سے جو جو ہے آپ پلیز پک کیجئے گا اس کو فالو کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا اپنی فیملی کے اندرہ جتنے بھی نیگٹی پوائنٹ ہیں نا ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں آپ ذرا ذرا سی باتوں کو جو ہے آپ لے کے جو بیٹھتے ہیں نا وہ لینا چھوڑ دیجئے اگنور کریں آپ belief ہریں آپ کی لائف اقدم سیٹ ہو جائے گی بلکل اور حضرت انسان کچھ بھی نہیں دھرتی پر کچھ جنوں کے لیے آتا ہے اور یہ کہ ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی یہ جو جتنی بھی ہم نے تنقید کی ہستے مسکراتے ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں آپ کا بہت شکریہ چینل کو دور سبسکرائب کریں ہماری طرف سے اللہ ہماری طرف سے اللہ